نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیرے کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج جو وزیفہ جو ویڈیو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ جمعہ تلویدہ کے حوالے سے ہے اس میں انشاءاللہ ایسے نوافل آپ سے ذکر کریں گے جس کو پڑھنے والے کی صرف اور صرف چار رکعت نفل نماز ہے جس کو آپ نے نماز جمعہ کے بعد ادا کرنا ہے اور کس طریقہ سے ادا کرنا ہے وہ طریقہ کار آپ سے ذکر کیا جائے گا اور انشاءاللہ اس کو ادا کرنے والے کی اللہ پاک کا ہر حاجت قبول فرمائیں گے بے شک وہ دنیا کے حوالے سے ہو یا آخرت کے حوالے سے ہو اس کے لئے علماء کرام نے فرمایا کہ اسی ہزار تک حاجات اس انسان کے قبول ہوں گی وزیفہ ذکر کرنے سے پہلے جمعہ تل مباری کے کچھ اہمیت جمعہ تل مباری کے کچھ فضیلت حدیث کی روشنی میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو غور اور توجہ کے ساتھ سنیں گے اور جو لوگ جمعہ تل مباری کے اہمیت اس فضیلت کو نہیں سننا چاہتے ہیں تو ان کے لئے دسکرپشن میں میں نے وزیفہ کا ٹائمنگ جو ہے وہ نوٹ کروا دی ہے تو وہ دسکرپشن میں اس ٹائمنگ پر کلک کریں گے تو وہ ڈریکٹ وزیفہ پر پہنچ جائیں گے تو جو لوگ وزیفہ کی اہمیت کو سننا چاہتے ہیں جمعہ تل مباری کی تو ان کو چاہیے کہ شروع سے لے کر ویڈیو اینڈ تک غور اور توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ حدیث مبارکہ کو سننے کا نور بھی حاصل ہو اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سننے کا شرق بھی حاصل ہو سکے وزیفہ ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کریں جیسے جمعہ تل مبارک سب سے افضل دن ہے سب سے مبارک دن ہے اور اس کو جمعہ تل مبارک بھی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہ دنوں کا سردار ہے اور سب سے مبارک دن ہے جمعہ تل مبارک کی فضیلت کے بارے میں قرآن کریم خود ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ سورہ جمعہ کی آیت میں ہوتا ہے کہ اے ایمان والو جب نماز جمعہ کے لئے آزان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خریدو فروغ چھوڑ دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو حدیث مبارکہ میں جمعہ تل مبارک کی فضیلت بہت زیادہ بیان ہوئی ہے حیرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دن جس پر آفتاب تلو ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں انہیں جنت سے اترنے کا حکم ہوا اور جمعہ کے دن میں قیامت قائم ہوگی یہ مسلم، عبودع شریف، ترمزی اور نیسائی کی حدیث ہے اس کے علاوہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ مسلمان بندہ گروہ سے پا لے اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو بھی سوال کرے تو اللہ پاک اس کو وہ عطا کر دیتے ہیں یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہیں جمعہ المبارک کے دن وہ نیک ساتھ کونسی ہے کہ جس وقت مسلمان بندہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کرتا ہے اس بارے میں بھی ایک حدیث مبارکہ موجود ہے جس کو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی اس کو بھی نہائیت غور اور توجہ کے ساتھ سنیے گا حتبو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ کوہ تور کی طرف میں گیا اور قاب احیار رضی اللہ تعالیٰ سے ملا ان کے پاس بیٹھا انہوں نے مجھے توریت کی روایتیں سنائی اور میں نے ان سے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کی ان میں سے ایک حدیث یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن کے آفتاب جس پر تلو ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اسی میں تعدم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی میں جنہ سے اترنے کا حکم ہوا اسی میں ان کی توبہ قبول ہوئی اسی میں ان کا انتقال ہوا اور اسی میں قیامت قائم ہوگی اور کوئی جانور ایسا نہیں کہ جو جمعہ کے دن سے صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے در سے چیختا نہ ہو کہ سوائے آدمی اور جن کے ان میں سے ایک وقت ایسا ہے کہ جو مسلمان بندہ نماز پڑھنے میں اسے پائے تو اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا بھی سوال کرے تو اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتے ہیں قاب احیار نے کہا کہ سال میں ایک دن ایسا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جب ہر جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے قاب نے توریت پڑھ کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ سے ملا اور قاب آبار کی ملاقات اور جمعہ کے بارے میں ان سے جو حدیث بیان کی تھی اس کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ قاب نے کہا کہ ہر سال میں ایک دن ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قاب نے غلط کہا میں نے کہا پھر قاب نے توریت پڑھ کر کہا تھا بلکہ وہ ساتھ ہر جمعہ میں ہے فرمایا قاب نے سچ کہا پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی ساتھ ہے یہ کون سی گھڑی ہے میں نے کہا مجھے بتاؤ بالکل بھی بقل نہ کرو فرمایا کہ یہ جمعہ کے دن کی پچھلی ساتھ ہے میں نے کہا پچھلی ساتھ کیسے ہو سکتی ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بندہ نماز پڑھنے میں اسے پائے اور وہ وقت نماز کا تو نہیں ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مجلس میں انتظار نماز میں بیٹھے وہ نماز میں ہے میں نے کہا ہاں ہاں آپ نے صحیح فرمایا نماز میں پڑھنے سے نماز کا انتظار مراد ہے تو انشاءاللہ تعالی جو وظائف میں آج آپ سے ذکر کروں گی یہ بھی ان نوافل کے حوالے سے ہیں جس کو آپ اللہ کے حکم سے پڑھیں گے تو اللہ تعالی آپ کی ضرور و ضرور حاجت روائی فرمائیں گے ایک اور حدیث میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن جس سات کی خواہش کی جاتی ہے یعنی قبولیت کی گھڑی اسے اثر کے بعد سے غروبِ آفتاب تک تلاش کرو یہ بھی ترمیزی کی حدیث ہے تو پورے دن میں کوئی بھی گھڑی جو ہے وہ قبولیت کی ہو سکتی ہے لہٰذا ان وظائف کو جو میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں اس کو جمعہ کی نماز کے بعد پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آپ کی حاجات کو اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے اور اب میں آپ سے وظیفہ ذکر کر دوں تاکہ آپ جو ہے اس وظیفہ کو کر لیں اور وہ چار رکعت نفل نماز ہیں جن کو آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھئے گا اللہ پاک کس طرح سے آپ کی حاجات روائی فرمائیں گے کرنا آپ نے کیا ہے کہ آپ نے جمعہ تلویدہ کے دن جب آپ نے یعنی رمضان کے آخری جمعہ تلویدہ کو نماز جمعہ کے بعد چار رکعت نفل نماز آپ نے پڑھنی ہے جو عورتیں ہیں وہ گھر میں ادا کر لیں گی جمعہ نماز جمعہ جیسی مرد حضرات پڑھ کر آئیں تو جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کی کوئی حاجت ہے جو چاہتی ہے کہ قبول ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ گھر پر ہی وہ نماز ادا کر لیں یہ نفلی نماز گھر میں پڑھ سکتی ہیں مرد حضرات چاہیں تو وہ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں چاہیں تو گھر میں بھی آ کر پڑھ سکتے ہیں نماز جمعہ کے بعد چار رکعت نفل نماز پڑھنی ہے دو دو رکعت کر کے کیونکہ اکثر یہی سوال ہوتا ہے کہ چار کے چار رکعت پورے پڑھنے ہیں یا دو دو رکعت کر کے پڑھنے ہیں تو ان کو دو دو رکعت کر کے آپ نے ادا کرنا ہے اس طرح کے پہلی رکعت میں آپ نے سورت الفاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورت الزلزال پڑھنی ہے دس مرتبہ آپ نے سورت الاقلاص پڑھنی ہے پھر دوسری رکعت میں آپ نے سورت الفاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورت القافرون پڑھنی ہے اور پھر آپ نے سلام پھیر دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے پھر نوافل کے لیے اس کے لیے کھڑے ہو جانا ہے دو رکعت ادا ہو گئی ہیں اب آپ نے دوبارہ کھڑے ہو جانا ہے آپ نے دوسری رکعت میں پہلی رکعت میں آپ نے سورت الفاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورت تقاسر پڑھنی الحاکم التقاثر اور دس مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے دوسری رکت میں آپ نے سورة الفاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ الحاکم التقاثر اور دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور دوسری رکت میں آپ نے سورة الفاتحہ کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی اور پچیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے پھر جب آپ سلام پھیڑ لیں تو پھر گیارہ مرتبہ آپ نے دوبارہ دروشری پڑھنا ہے اور نہایت توجہ اور یقصوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا مانگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک تو ثواب عظیم اطاف فرمائیں گے دوسرا آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اللہ کے حکم سے اللہ پاک فوراں قبول فرمالیں گے اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بھی ذکر کرتی چلوں کہ اس کو نہایت یقین کے ساتھ کیجئے گا کیونکہ نہایت پاورفل عمل ہے نہایت یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ اس کے حوالے سے آپ جب بھی اللہ تعالیٰ سے جو بھی حاجت طلب کریں گے آپ کو وہ اللہ پاک ضرور اطاف فرمائیں گے اور جمعہ تلویدہ کے حوالے سے یہ خاص وظیفہ ہے جو میں نے آپ سے آج ذکر کیا ہے صرف اور صرف چار اقت نفل ہیں جن کو آپ نے جمعہ کے بعد ادا کرنا ہے گھر میں کر لیں یا آپ مسجد میں کرنا چاہیں تو مسجد میں بھی کر سکتے ہیں اب اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو الحاکم التقاثریس وردلدال جو وہ نہیں آتی ہے تو ان کے لئے آسانی یہ ہے کہ نفلی نمازوں میں جو قرآن پاک کو دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کی اجازت ہے تو اگر آپ لوگ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ کر بھی ان صورتوں کو پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ ان نوافل سے محروم نہ ہو آپ ان کی افادیت کو حاصل کر سکیں تاکہ آپ ان نوافل کے تمام طرف فضائل سے مستفید ہو سکیں انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتی ہوں کہ آپ یہ نوافل ضرور دا کریں گے اور آپ کی اللہ پاک ہر ہر حاجت کو قبول فرمائیں گے کیونکہ جمعہ کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ اس میں ہر حاجت جو ہے ویسے بھی قبول ہوتی ہے گھڑی ایسی ہوتی ہے تو اس کے علاوات زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں کیونکہ جمعہ کا دن جو ہے وہ درود پاک کے لئے خاص ہے کیونکہ درود پاک جو ہے حضور اکدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا جاتا ہے اس دن حضور اکدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں جو بھی درود پاک پڑھتا ہے ان کا نام لے کر ان کے والد کا نام لے کر حضور اکدہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے پیش کرتے ہیں اور فرشتے جو ہے وہ کچھ فرشتے تو اسی لئے معمول ہیں کہ وہ آپ کا درود حضور اکدہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں تو درود پاک کا احتمام کریں اور اس تغفار کا احتمام بھی لازمی کریں اور اس کے علاوہ یہ عمال بھی لازمی کر لیں یہ نوافل ادا کرنے کے علاوہ یہ عمال جو میں نے آپ سے ذکر کی ہیں یہ بھی لازمی کر لیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اس سے مستفید ہو سکیں جمعت الودا کے اس وظیفہ سے مستفید ہوں اور اگر آپ کسی اور وظیفہ کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں لکھ دیں انشاءاللہ ہمارا ایک اور چینل ہے پیرے کامل وظائف کے نام سے اس کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس پر انشاءاللہ ہم وہ وظائف ذکر کریں گے آپ سے جو آپ کمنٹ میں ہم سے کریں گے وہ آپ کے فوری طور پر اس پر اپلوڈ کیے جائیں گے جلد از جلد وظائف چاہتے ہیں جو آپ کی امیدوں پر پورا اترتے ہیں جو آپ فرمائش کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ سے وہ وظیفہ ذکر کیا جائیں تو پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس پر جیسے ہی آپ اس کو سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ آپ کی امیدوں کے مطابق جو آپ ہم سیف ڈیمانڈ کریں گے اس پر وظائف ہم آپ سے شیئر کریں گے تو پیرے کامل وظائف چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں وہ بھی ہمارا چینل ہے تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں وآخر الدعوانا اور الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ